اسلام علیکم جی کیا حال چلے آپ سب کا میں نے جی جانا تھا ابنی ماما کی طرف تو سوچا آج آپ لوگوں سے بھی ایک ریمیڈی شیئر کر دوں میں آپ کو ابھی اس کی پوری ریمیڈی نہیں بتاؤں گی میں آپ کو پھر نیکس ویڈیو میں اس کا پورا جو ہے نا وہ ویلوگ بنا کے بتا دوں کیونکہ ابھی جلدی میں ہوں میں نے جانا بھی ہے تو یہ میں ایک فیس پیک سا بنا کے لگاتی ہوں آپ بلیو کریں گے اس کے اتنے اتنے اچھے ریزلٹس ہیں نا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہنڈرڈ پرسنٹ ورک ہیں گا آپ کو کسی فیس واش کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں نے گھر میں بنا کے رکھا ہوتا ہے سیرم ٹائپ سا اور اس کو بس میں بیسن میں ایڈ کر کے اور میں لگا لیتی اور اتنا اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے میری سکن بلکل کلیر ہو گئی ہے اور مجھے کسی فیس واش کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی میں نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ نہ ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو کسی کریم کسی فیس واش کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑنے والی بلیو کریں میرا یقین کر لیں یہاں پہ میں آپ کو اس کے ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں میں اپنے ہاتھ پہ لگاؤں گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گا پہلے بھی کلیر یہ ہے اس طرح سے ڈاگ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لگانے کے بعد آپ دیکھیں گا اسی طرح بھی اس کے نتنی اچھو جاتی ہے لائک یہ بلیچنگ ایک طرح بلیچنگ کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے جو بلیچ کرتے ہیں جیسے بلیچنگ والا ایفیکٹ بھی وہ دیتا ہے اور آپ یقین کر ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بیسن ہے اس میں ٹھماٹر کا پیسٹ اور لیمن اور یہ ساری چیزوں کا میں نے جانا ان کو گرائنڈ کر کے تو پھر میں نے اس کو وہ بنا کر رکھاوا تھا سوی پانچ دس منٹ بعد میں آپ کو دکھاتیوں اس کا ریزلٹ کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں بلکل سکن نیٹ کلیر ہوگی ایسے لگتا میں نے بلیچ کی ہوئی ہے جبکہ میں نے کوئی ایسرچ بلیچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہوئی تھی پہلا نیکس بلوگ میں آپ کے ساتھ اس کی ریمیڈی ضرور شیئر کروں لڑکیاں لڑکیاں آپ سب لوگ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ یوز کر لی تو ایسرچ جی اب یہاں پہ جی میں رات کوئی اپنے کپڑے گھرہ سارے پریس کر کے رکھ دیئے تھے کیونکہ میرے پاس صبح اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کپڑے بھی پریس کروں ساتھ گھر کو بھی دیکھوں شہزین کو بھی دیکھوں بہت خود مشکل ہوتا ہے منیج کرنا اس لئے میں اپنے کام جانا وہ میں رات کوئی کر کے رکھ لیتی ہوں عادی زیادہ شہزین کی بھی کر کے رکھ دیتی ہوں سوپورٹ کے بس میں نے جلدی جلدی جو گھر کا اپر اوپر سار کیونکہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہیں جانا تو گھر گندہ پڑے لے میں فٹوان میڈم جی تیار ہوئی تو چلی جنہی نہیں پہلے گھر میں سنبھالوں کی چیک کسی نے بھی نہیں آنا لیکن میں پہلے گھر کو سنبھالوں کی گھر ساف ہوگا تو اس کے بعد جانا میں نے نکلنا ہے جہاں بھی جانا مجھے چھوڑا ہیں روڈ تک تو آگے سے پھر میں خود ہی چلی جاؤں گی تو اب یہاں پہ میں نے ان کو بلایا اور بس انہوں نے شہزین کو اٹھایا اور ہم اب گلی سے چل کے روڈ تک جا رہے تھے پوری گلی میں لڑکوں نے اتنا آنت مچا ہوا تھا چلی جائیں 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 پاکلوں کی طرح لگے ہوئے تھے بس میں غلطی سے ان کے ساتھ آگئی تھی انہوں نے بہت تانک کیا اچھا جی یہاں پہ بس میں پہنچ جائی تھی اور پھر دن کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ میں تو گھر سے ہی بارہ بجے نکلی تھی اور بہت اچھا جو ہے نا وہ بس جلدی جلدی میں اس نے بنائے کیونکہ وہ بھی سکول چاہتی ہے اس سکول سے بس واپس آئی اور فوراں آکر اس نے پھر میرے لیے چیکن کڑائی بنائی اور بہت مزے کا جو ہے نا اس نے وہ بنائی بھی تھی چیکن کڑائی جلدی میں بنائی میں تو یقین ہی آرہا تھا کیونکہ جلدی میں کچھ گندی نہ کر دے لیکن اچھا کھانا اس نے بنا لیا تھا بس یہاں پہ پھر میں پاپا ماما ہم لوگ سب بیٹھ کے کیونکہ میں جاتی ہی کافی ٹائم بات ہوں تو پھر بیٹھ کے ہم لوگوں نے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھایا اور باتشاہ تکی تو ٹھیک ہے جی اب کرتے ہیں ویلوگ کو اینڈ ویلوگ اچھا لگا تو لائک ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ